تیرمہ پارا رکوع نمبر دو سورة الراد عنوان ہے اللہ کی صفات اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ پیٹ میں رکھتی ہے اور جو پیٹ سکرتے ہیں اور جو بڑھتے ہیں اور اس کے ہاں ہر چیز کا اندازہ ہے پشیدہ اور ظاہر کا جانے والا سب سے بڑا بہتر انسان کے خیالات کبھی اصل ٹھکانے پر نہیں بیٹھتے جب تک اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹھیک علم نہ ہو جائے اور وہ اس کی صفات اور اس کے ناموں کی صحیح مار پتہ حاصل نہ کر لے جو لوگ رسالت کے قائل نہیں ان کو دراصل اللہ تعالیٰ کی صحیح مار پتہ حاصل نہیں وہ جیسے خالق ہے ویسے ہی حادی بھی ہے اپنی مخلوق کو صحیح راستہ دکھانا بھی اسی کا کام ہے انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے پریشتوں رسولوں اور آسمانی کتابوں کا موجود ہونا ضروری ہے رحم اسلام ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب چیزیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا ہے نر ہے یا مادہ بورا ہے یا دورا خوبصورت ہے یا بدصورت ایک ہے یا زیادہ کولی مدت میں پیدا ہوگا یا کم زیادہ زندہ ہوگا یا مردہ وہ ہر چیز کو ہر حالت میں اس کے اندازے اور استعداد کے موافت قائم رکھتا ہے وہ ہر مقفی چیز سے واقف ہے ہر پوری چیز کو بھی جانتا ہے اور وہ سب سے بڑا بلند اور بڑھتر ہے ظاہر اور باطن سواہم انکم من اسرل کولا ومن جہ ربی ومن ہوا مستعفیم باللیلی 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 وساری من بنہا تو ہم میں جو ایسا بات کہے اور جو پکار کر کہے اور جو رات میں چھپ رہا ہے اور جو دن کو گلیوں میں پھر رہا ہے برابر ہے مستقھ ان چھپنے والا اصل میں مستقی ہے جو اسم فائل ہے استخفہ ان سے جس کا مادہ کے بے یہ ہے کپی ان خفہ ان کے مانی چھپنے کے ہیں استخفہ ان کے مانی ہیں چھپنے میں اور زیادہ ہے معاملہ مسئلہ اندھیرے میں بھی کسی کونے کی اوٹ میں یا گھوٹڑی میں دب جانے ساری من راستے پر چلنے والا اسم فائل ہے سربن سے سربن کے مانی راستے کے ہیں اور جب مصدر ہو تو اس کے مانی راستے پر چلنے پھرنے کے ہیں ساری من گلیوں سڑکوں وغیرہ میں پھرنے والا کوئی بات کو کتنا ہی چھپا کر کہے اللہ تعالیٰ کو اس کا ایسا ہی علم ہے جیسا کہ اس بات کا جسے وہ با آواز بلند پکار کر کہتا ہے اور سننے والوں کو تو اسی بات کا علم ہو سکتا ہے جسے کوئی پکار کر کہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آہستہ دبیعواز سے بات کہنے والا اور پکار کا اعلان کرنے والا دونوں برابر ہیں اسی طرح وہ شخص جو اندھیری رات میں بند کوٹڑی کے اندر کسی کونے میں چھپ رہا ہے اور وہ شخص جو دن میں کھلے بندوں گلی کچوں اور بزاروں میں پھر رہا ہے اللہ کے علم میں دونوں بلکل برابر ہیں جیسا وہ پہلے شخص کو دیکھتا اور جانتا ہے اسی طرح وہ دوسرے شخص سے بات کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے میں اور انچان کے سننے والا دیکھنے والا ہونے میں خرق سمجھ لے قومی تنظل کا قانون اس کے پہرے والے ہیں بندے کے آگے اور اس کے پیچھے اس کی نگاہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ نہ بدلیں جو ان کے جیوں میں ہے مواقباتن باری باری آنے والے اس میں فائل مواقبن کی جمع اور جمع ہے پہلی جمع مواقباتن پھر اس کی جمع مواقباتن مواقب تاکیب ان سے بنا ہے جس کا مادہ این کا بے ہے عطب کے معنی پیچھے کے ہیں تاکیب کے معنی ہیں ایک کے بعد دوسرے کا آنا یہاں اس سے پناہ پریشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں قوموں کی ترقی ظاہری اسباب کی بدولت ہوتی ہے خوشحالی، امن، چین، دولت، دوت سبھی کچھ ملتا ہے مگر باطنی اسباب یعنی پریشتے وغیرہ پرابر ان کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تاکہ کسی قوم کے افراد کی افتریت اپنا چال چال میں درست رکھتی ہے اس قوم کا تنظر نہیں ہوتا لیکن اکثر افراد کی نیتیں خراب ہو جائیں تو پھر قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے قوم کے زوال کی علامتیں بے کر سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے افراد بے حودہ خیالات اور طبعہ کنازات میں تھنچ گئے ہیں اگر اس کا تدارک قوم نے مجموعی طاقت سے کر لیا تو پھر سنبھل جائے گی اور اگر قابِ غفلت میں نیب ہو گئی تو رفتہ رفتہ ادبار اور مصیبت چاروں طرف سے گھیل لیں گے اور پھر کچھ بنائے نہ بنے گا قانون کی تشریح اور جب اللہ کسی قوم پر آفت لانی جاہتا ہے تو پھر نہیں پھرتی اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں یہ پچھلی آیت کا ایک حصہ ہے اور یہ ساری آیت ملا کر قوموں کے روج و زوال کا اصل قانون بتاتی ہے اللہ عز و جل انسان کی ہر حالت سے واقف ہے جو وہ کہتا ہے خافتار کر کہیں یا چھکے سے اللہ تبارک و تعالی اسے سنتا ہے وہ چاہے کہیں ہو اندیرے میں ہو یا اجالے میں ہو اللہ تعالی اس کو برابر دیکھتا ہے پھر اس کے حکم سے پرشتے اس کی ہر حال مددگا بانی کرتے ہیں اللہ تعالی کی انصفات کو سنتا ہر شخص کو لازم ہے کہ اپنا چار چلان درست رکھے ہر حال میں اللہ تعالی سے درستا رہے اور یقین کر لے تو اس کا ہر کام پرشتے لکھ رہے ہیں اس کو ان کا نتیجہ قیامت کے دن بہتنا ہوگا قوم کی بہبودی کا تانون اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر قوم کی اکثر افراد اپنا چار چلان درست لکھیں گے تو قوم کی حالت درست رہے گی اور اگر اکثر افراد بگڑ جائیں گے تو قوم بگڑ جائے گی اور اس کا وبال ہر شخص پر پڑے گا افراد کی اکثریت کے بگڑنے کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ قوم کے زوال کا وقت آگیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا قانون اس کے حکم کے بابت اس پر جاری ہوگا اس کی بابت آیت میں ارشاد ہے کہ افراد کے عامال کی شامت کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالی کی قوم کو گرانے کا ارادہ کر لے پھر اس کے غزب سے کوئی بتانے والا نہیں خوف اور امید هو اللہ ذی یریكم البرک خوف و طمعا و ينشئ و ينشئ الصحاب السکال و يصبئ الراد بحمده والملائکت من وقیفت و يو رسل السوائق و يصیب بحام یشاو و ہم یجادلونہ و ہم یجادلونہ ف اللہ و ہوا شدید المحال وہی ہے کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے ڈراؤنی اور امید بری اور بھاری بادل اٹھاتا ہے اور گرجنے والا اس کی پونیاں پڑھتا ہے اور سب پریشتے اس کے جار سے اور بھیجتا ہے تڑکدار بجلیاں پھر ڈالتا ہے جس پچا ہے اور یہ لوگ چگڑتے ہیں اللہ کی بات میں اور اس کی پکڑ سخت ہے وہ نفع اور نقصان دونوں پہنچا سکتا ہے تم بجلی کو چنکتے ہوئے دیکھتے ہو تمہارے دل اسے دہشت بکاتے ہیں بڑے بڑے پیدے پہنچنے کی امید بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھاری بھاری مسئل دار نیوالے بادل آسمان پر اٹھاتا ہے تڑک کی آواز سنتے ہو یہ پریشتہ ہے جو اللہ کی خوبیاں بیان کرتا ہے باقی پریشتے سہم کر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتے ہیں تڑک کے ساتھ بھی جلی بھی اللہ تعالیٰ جس پتا ہے گرا دیتا ہے باوجود ان خلوں خلان نشانیوں کی لوگ اللہ کے بارے میں جگڑتے ہیں اور رسولوں علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے پکارنا کیسے جائی لہو دعوت الحد واللہ دین یاد اونا من دونہی لا یستجیبون لہم بشین اللہ کباس تے کفے ہی اللہ کباس تے کفے ہی اللہ کباس تے کفے ہی اللہ المائل یبلوہ آنفاہو وماہوہ پی بالیگی پی بالیگی وما دعاؤن کافرین اللہ فی دلال اسی کا پکارنا ساتھ ہے اور جن لوگوں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کے کچھ کام نہیں آتے مگر جیسے کسی نے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے کہ اس کے موں تک آ پہنچے اور وہ اس کا کبھی نہ پہنچے گا اور کافروں کی جتنی پکار ہے سب دنیا ہی ہے ارشاد ہے کہ جب تم نے سن لیا کہ نفع و نقصان صرف اللہ صبح و تعالیٰ ہی پہنچا سکتا ہے اس کے سوا کچھ کسی کے بس میں نہیں تو آپ بتاؤ کہ مدد کے لیے کسے پکارنا چاہیے جب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ساری چیزوں کا جاننے والا صرف وہی ہے اور چھپے اور کھلے سارے حالات سے وہی واقع ہے اسی میں لینے دینے کی طاقت نقصان اور دکھ سکھ پہنچانے کی قدرت ہے تو پھر آپ دوسروں کو اپنا معبود کیوں بناتے ہو اور ضرورت کے وقت کسی اور کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو بے باس اور بے اختیار چیزوں کے پکارنے کی تو وہی مثل ہوئی جیسے کوئی شخص تمہیں نہر حوض بلکہ پانی سے بھرے ہوئے مٹکے گلاس وغیرہ کے سامنے ہاتھ کھلا تر کھڑا ہو جائے اور پانی سے کہے کہ میں حلق میں آجا وہ لاکھ سر مارے پانی اس کے موں تک پہنچنے والا نہیں اور نہ وہ پانی یہ بتا سکتا ہے کہ اگر مجھے اپنے حلق میں پہنچانا ہے اپنے حلق میں پہنچانا ہے اور پیاس بجانی ہے تو اس کے لیے تدبیر کرو کی دی ہوئی عقل سے کام لینا اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے داری چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جانا گمراہی ہے سب کام اللہ عز و جل ہی بناتا ہے کارساز اللہ ہے اس صورت میں شروع سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اکر مند کے لیے آسان ہے کیونکہ اس عالم میں ہر چیز زمان حال سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی قواہی دے رہی ہے صورت چاند ان کی منظم رفتار عالم کا مجموعی نظام یہ سب انسان کی نگاہ کے سامنے ہے پھر یہ وسیع زمین جو دور دورا تر پھیلی ہوئی ہے جس میں اچھے اچھے پہاڑ جب جمع ہوئے کھڑے ہیں دریا بہ رہے ہیں انواہ اچھان کے پھل مزوں کے میوے پیدا ہو رہے ہیں کبھی تین ہے کبھی رات ہے یہ سب بجائے قدسانے کی قدس کا پتہ دے رہے ہیں ہر قسم کی صدی اپنے اپنے موسموں میں موجود ہو جاتی ہے پھر ختم اور نیستوں میں اپلود ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر پیدا ہو جاتی ہے یہ نتیجے نکالے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ یقین میں موجود ہے اور یہ سب اسی کی قدرت کے ایک رشبے ہیں قرآن وزید جو انہیں مظاہر کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی قطعی علام پر بتاتا ہے یقین میں حقیقت کا اظہار کرتا ہے اس لئے اس کی ہر بات بے چونترہ قابل تسلیم ہے اس نے جو ہمیں بتایا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ایسے قادر مطلق کو جس نے یہ سارا کارکانہ بنایا ہے چھوڑ کر کسی اور چیز کے سامنے اپنی افتداء لے جانا گم رہی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور مادی چیزوں کی طرف ہاتھ پڑا کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ چیزیں ان کا کچھ کام نہیں منا سکتے ان سے ان سے تم اسی وقت کام رہ سکتے ہو جب اللہ تعالیٰ کے مقرر کی ہوئے قائدوں کے مطابق ان تک پہنچو اللہ تعالیٰ کو کارساز اور حقیقی پتال سننے والا مانے بغیر پانی کو پتالنا کہ میرے حلق میں آجائے اور میری پیاس بجا میروں اور پھروں سے کہنا کہ اوٹھ کر آؤ اور میرے موں میں داخل ہو کر میرا پیٹ بھرو زمین کے اجزاء سے کہنا کہ اوٹھ کر میرے مقام بناؤ یہ سب حضور پکار ہے کام جو بھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے قرر کی ہوئے قائدوں سے کام لوگا ورنہ یوں چیخنا سرا سر بھو رہی ہے یہی اللہ کا افتار نا ہے چاہے مانو جانا مانو اور وہی چاہے گا تو تمہاری پوشش کا مجاب ہو دی اور جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے خوشی سے اور زباو سے اور ان کی پرچھائیاں سے بہر شاہ عالم میں انواع اقسام کی مخلوقات ہے اور ساری کی ساری اللہ کے مقرر کرتا نظام کے تابعے ہیں کوئی چیز اس قانون کے باہر نہیں جا سکتی جو اس کے لئے مقرر ہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے لیکن ہے اس کے حقوق فرمات ہے بعض اقل مند عالم عالم کے اس عجیب نظام کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو دل سے مان لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس مقرر نظام سے نکل نہیں سکتے تو پھر اس کے قائم کرنے والے کا زبان سے اقرار کیوں نہ کریں اور دل سے اس کو یتتا اور وعدہو لا شریک اللہ وعدہو لا شریک اللہ کیوں نہ مانے چنانچہ وہ اپنی پیشانی آج دی کے ساتھ اس کے سامنے زمین پر رکھتے ہیں بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری نہیں سمجھتے لیکن وہ بھی اس کے مقرر کی ہوئے قانون کے سامنے زبردستی ساتھ رکھائے ہوئے ہیں اسی طرح ان کی پرچھائیاں بھی صبح و شان زمین پر پڑتی ہیں اور اپنے اس روش کو بدل نہیں سکتی ہیں یعنی وہ بھی اللہ کے قانون سے باہر نہیں جا سکتی ہیں اور زبان ہاتھ سے اقرار کر رہی ہیں انسان ایسی مقلوق ہے جو ارادہ اور اتیار رکھتی ہے اس لئے اسے علاوہ بڑیں اس کے سامنے اپنے ارادے اور اتیار سے بھی صدودانا چاہئے یہ آیت سجدہ ہے جو اس کو پڑے یا سنیں اسے سجدہ کرنا چاہئے توحید پوچھ آسمان اور زمین کا رب کون ہے کہہ دے اللہ ہے کہہ پھر کیا تم نے اس کے سوا ایسے میتی پکڑے ہیں جو اپنے بھلے اور بھلے کے مالک نہیں ہر شخص کے دل میں یہ سوال کبھی نہ کبھی ضرور خلق شار پیدا کرتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین آگر کتنے بنا ہے ان کا تھامنے والا اور پروش کرنے والا توہم ہے اس لئے اس آیت میں یہ سوال اور اس کا صحیح جواب دونوں ایک ساتھ آمنے سامنے رکھ لئے گئے ہیں کیونکہ اسی کے اوپر اس کی اپنی پریشان خیالی کا علاج موقع ہے اس کو ادھر ادھر بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنی احتیاج کی وجہ سے کسی اپنے سے کوئی طرح کا سارہ دونتا ہے اس لئے اسے ساپ ساپ بتا دیا گیا کہ اللہ کی اللہ تعالی آسمانوں کا زمین کا رب ہے ساری کائنات انہیں انہیں کے برماؤصور ہیں اور سب پر اسی کا حکم جاری ہے انسان کی ساری محبوب اسی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے آسمان سے پرند ہوتی ہے اس کی بدولت زمین سے پھل غلے ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کا سارہ کیسے لے سکتا ہے آدم کی کوئی چیز اسے خود با خود نفر نہیں پہنچا سکتی نہ ضرر دے سکتی ہے اس کے سوا پھر کسی کو اتنا مذرگار کیسے مانا جا سکتا ہے ساپ فیصلہ کول حالی استویر آما والبشیر ہم حل تستویز ڈھولمات والنور عم جعلو لیلہ راکات موسیقی کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے یا اندھیرہ اور جالہ کہیں برابر ہے کیا انہوں نے اللہ کے لئے شریک شجائے ہیں کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے جیسے اللہ نے پیدا کیا پس ان کے نظر میں پیدایش مشتبہ ہو گئی کہہ دے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اطلعہ زبر بچتے ہیں اشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی عالم نہیں ہے اور نہ کسی میں اس جیسی قدرت تو پھر کسی کو اس کے برابر چھنانا ایسا ہی ہے جیسے نبینا اور دینہ کو پھر بھیجھے برابر اعتراض دینا یا اندیروں کو اجالے کا اہم پلہ ماننا کیا کسی اور نے بھی اللہ عزیز اللہ کی طرح کوئی مخلوق بنائی ہے جب کسی اور نے کوئی ایسی مخلوق بنائی ہی نہیں تو پھر اب شبر کی گنجیش کہاں ہے جس نے بنائی گئی پیدا کرنے والا اللہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکرشاد ہے کہ وہ وہاں کہ وہ اعلان کر دیں کہ ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے اور ہر وہ اور وہ ذات اس بات میں جگتا ہے اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے اور اسی کے شرف میں دنیا کی ساری چیزیں ہیں دنیا کی ساری چیزیں ہیں اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر نالے بہنے لگے اپنی اپنی مقدار کے محافظ پھر وہ کالا پھولا ہوا جہاں اوپر لے آیا اور جس کو آدمی دیور یا اسبات کے دونگتے ہیں اس میں بھی ویسا ہی جھاگ ہے اس آیت میں ایک باتی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے جس سے آگے ہاتھ اور باطل کی اصلیت واضح ہو جائے گی پھر شہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے پانی نیچی زمینوں میں جمع ہو کر پہنے لگتا ہے آگے چل کر اس پانی کی سطح پر بہت سی کولہ کرپٹ بہت سا کولہ کرپٹ جمل ہو جاتا ہے اور پانی کو ڈھانکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پہنے لگتا ہے اسی طرح زیور یا اور سامان بتانے کے لیے کچھی اسی طرح زیور یا اور سامان بنانے کے لیے کچھی داکھ کو آٹھ پر پھلگاتے ہیں تو اس کی سطح پر میل کچھ جاد اکٹھ ہو جاتے ہیں یہی حال شربت پکانے کے وقت ہوتا ہے کہ اس پر میل کچھ ہو جاتی ہے پانی کا یہ پھوڑا کرپٹ جاد اکٹھ ہو جاتے ہیں اس پر کی میل کچھ میں ترمیر اور بیکار چیزیں ان کو قابلے توجہ نہیں سمجھنا چاہیے اس مجھے جو کام جو کام کی بات جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے تو پانی یا دات سے جو ان پھوڑے کرپٹ اور بلے ہوئے جاغوں کے نیچے ہیں جاغوں کے نیچے ہیں چنانچہ ان اوپی چیزوں کو دیا جاتا ہے اور کام کی جو چیز کام میں آتی ہے کوڑا کرپٹ یہ کوڑا کرپٹ اور جاغ بظاہر اصل چیز کو بلکہ ڈھانٹ لیں اور اس کو پچھا جائیں آخر کار مر جاتے ہیں اور اس کے نیچے اصل چیز رہ جاتی ہے اک اور باطل اللہ حق یوں بیان کرتا ہے تو وہ جاگ تو سوسکر جاتا رہتا ہے اور وہ جو لوگوں کے کام آتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں بیان کرماتا ہے یادرے بیان کرتا ہے مزارے کا سیگہ ہے دربوں سے دربوں سے مانی مارنا چھوٹ لگانا چھوک پیٹ کر مضبوط کرنا قدم جمع جمع کر چلنا جوردہ سریعتے سے کسی چیز کو بیان کرنا یہاں یہی پچھے مانی پر آدھا پھر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لئے ایسی ہی مثالیں بیان فرماتا ہے اس سے سمجھوں کے کام کی چیزوں کے ساتھ نکمی چیزیں اور سوسری چیزوں کے ساتھ گنگی چیزیں دنیا میں براپل دیکھی جاتی ہیں اسی طرح ہاتھ کے ساتھ باطل ایمان کے ساتھ شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں لیکن انجام کر ہاتھ کے سامنے باطل نہیں ٹھہرتا ایمان کے مقابلے میں کفر ادارت ہو کر رہتا ہے یقین شک و شبہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے نیدی نالوں کے جاز پانی کے دور میں ادھر 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 کی جاتے ہیں رسل چیز یعنی ساپنی زمین میں ٹھہر جاتا ہے اور زمین کو پیدا پہنچ جاتا ہے اسی طرح ہاتھ انسان تعدام آتا ہے ایمان نفع پہنچ جاتا ہے یقین جل کو تبھی کرتا ہے اور باطل کو پر اور شعبات ختم ہو جاتا ہے باطل کو پر اور شعبات ختم ہو جاتا ہے انجام لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْوَنَّ لَهُمَّا فِي الْعَوْدِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَأَهُ لَفْتَدَوْبِشْ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لئے بھلائی ہے اور جنہوں نے ان کا حکم نہ مانا اگر ان کے پاڑ جو بندیر میں سارا ہو اور اتنا ہی ان کے ساتھ اور ہو اپنے بدلے میں ان لوگوں کے بھی یہ برا حساب ہے اور ان کا حکم ہے اور وہ برا سمجل ہے اور وہ برا بچونہ ہے اور ان کا حکم ہے اور ان کا حکم ہے اور وہ برا بچونہ ہے ارشاد ہے کہ جو لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی کہنے اور قرآن کی آیات پر گوھر کرنے سے اثر بات کرمان لیتے ہیں اور اپنے رابع کے خرمان کے مطابق امل کرتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو پہچان لیا اب یہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑا رقا پہنچائے گا لیکن جنہوں نے اپنے رابع کی بات نہ مانی مرنے کے بعد وہ کالی ہاتھ ہوں گے وہاں انہیں دنیا کی اتحاد کرمان کی حقیقت معلوم ہوگی کہ وہ محض پورا کرکٹ اور محل کو تحت تھا جو اصلی باتوں کے گرد جمع ہو گیا تھا اس دن اگر وہ سارے کا سارا تمام سارے کا سارا مار سارے کا سارا ان کے پاس ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہوتا وہ اس کو اپنی جان عذاب سے پڑھانے کے لئے پرم دے ڈالتے لیکن اب وہ ان کے پاس کہاں اس دن انہیں اپنی رسیوں کا کڑا اصطاب دنا پڑے گا جس میں ریایت کا نام نہ ہوگا آپ کو اپنے دھنک دی جائیں گے جو برا ٹھکانہ ہے اور اس ملدک کے سوا پچھنے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی العمی الكریم